دیکھئے گا کہ پہلے تعلیم سے تم موٹ دیے جاؤ گے پہلے تعلیم سے تم موٹ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوٹ دیے جاؤ گے پہلے تعلیم سے تم موٹ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوٹ دیے جاؤ گے اور ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیریں ملا کر چلو ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیریں ملا کر نکلو ورنہ تھاگے کی طرح تم توڑ دی ہو جاؤ گے ورنہ تھاگے کی طرح تم توڑ دی ہو جاؤ گے بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کے بہت بہت شکریہ ایک بار مارو پرائے ساتھ کے لئے تعلیم ہونا ہے دوستو بری خوشیہ سائری کر رہے ہیں ہمارے جناب پرائے سنت مارو پرائے ساتھ کسی شہر نے کہا کہ موسیٰ بہارہ میں شباب آئے گا موسیٰ بہارہ میں شباب آئے گا ستھے ہاتھوں میں کھلتا ہوا کلاب آئے گا اور اس طور پر اے لوگوں سلیٹ ہے تم یہ لکھ دیو ان سے اب زمانے میں انقلاب آئے گا ہم کو کیا سمجھنا تھا اور کیا سمجھ رہے تھے آئے گا دلوگا سمجھ رہے تھے اور یہ شیل دیکھنے گا کہ دل کا جو نکھا اس میں یا قصور نظروں کا دل کا جو نکھا اس میں یا قصور نظروں کا ہم جو ایک پتھر کو زلزلہ سمجھ رہے تھے ہم جو ایک پتھر کو زلزلہ سمجھ رہے تھے اور اس حسین کافر میں رخ سے جب نقاب اٹھی اس حسین کافر میں رخ سے جب نقاب اٹھی جو نئے مسلمہ تھے وہ خدا سمجھ رہے تھے جو نئے مسلمہ تھے وہ خدا سمجھ رہے تھے وہ خدا سمجھ رہے تھے اور مقملی سے قدموں کی نرم نرم آہد کو لوگ ساری بستی کے زلزلہ سمجھ رہے تھے لوگ ساری بستی کے زلزلہ سمجھ رہے تھے اور یہ شیل رکھے گا کہ بن سفر کے تمہیں کیا میرے ساتھ مطرم لو بن سفر کے تمہیں کیا میرے ساتھ مطرم لو وہ نا سمجھ زمانہ ہے جانے کیا سمجھ بہتے نہ سمجھ سمانہ ہے جانے کیا سمجھ بیٹھے اور یہ شیر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے حوالے کہ ہم سے پوچھئے ان کی اصلیت ہے کیا رہی ہم سے پوچھئے ان کی اصلیت ہے کیا رہی آپ صحیح صاحب پارسہ سمجھ بیٹھے آپ صحیح صاحب پارسہ سمجھ بیٹھے حضرہ یہ تو میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اب آئیے غزل کے ایک ایسے شائر سے ملاقات کراتا ہوں جنہوں نے غزل کی دنیا میں کرم و میزی کی ذریعے اپنی ایک شناخت بنائی ہے اپنی ایک علامت بنائی ہے جن کو غزل کی دنیا میں کبھی غالب کے نام سے جانا جاتا ہے تو کبھی حفیظ جالنفی کا نام نہ جاتا ہے میں بلا کسی تاخیر تنہیر کے جناب محترم رہن و ہنتزی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشنف لائیں ان اشار کے ساتھ میں ان کو داوت دیتا ہوں کہ تم بات کو سنتے نہیں تم بات کو سنتے ہی نہیں اور سے کیا ہے تم بات کو سنتے ہی نہیں اور سے کیا ہے میں تم سے مقاطب ہوں کسی اور سے کیا ہے تم بات کو سنتے ہی نہیں کسی اور سے کیا ہے میں تم سے مقاطب ہوں کسی اور سے کیا ہے اور جس دیش میں رہتے ہیں وہ چندت ہے ہماری جس دیش میں رہتے ہیں وہ چندت ہے ہماری مطلب ہمیں لندن سے یا لاہور سے کیا ہے مطلب ہمیں لندن سے یا لاہور سے کیا ہے اس خوبصورت آواز کے مالی مدرم محمد منتظر بزور تعلیم صاحب حضرت استقبال کرے محمد منتظر صاحب بہت شکریہ بائیسے کی لوگوں بائیس تاریخ میں بائیسے میں یہ مشاعرہ یہ بیہار میری تیسری مرتبہ حاضری ہے پہلی مرتبہ میں عراریہ میں گیا تھا چھوٹے بھائی مجیور رحمان اور میرا عجیز دوست امتیاز ہے اس لگڈو صاحب میرے خاصے لگڈو صاحب یہاں کہ آئے ہیں میرے اس درخواست ہے اگر اس مشاعرے میں ہو میرے آواز سندھوں دکھوں ڈائس پہ آجاؤ اچھا لگے گا دوسری مشاعرے میں میری حاضری ہوئی میرے چھوٹے بھائی دانش خان مہدی پوری یہاں تشریف رکھتا ہے اور اس مشاعرے میں شکل گزار ہوں فیضان رہا صاحب کا اور کھلیو رہوان صاحب کا اور عادرینی بدھا ہے عبیم بھولیگا جی آپ کو محبت کے خواب دکھا رہی تھا میں آپ کو محبت کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں یہاں میرے جنہی نوجوان بھائی تشریف رکھتے ہیں میں ان کے خطبت میں ارس کرتا چلا کہ جتنی دیر میں مائک پر ہوں اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا تو آج کے بعد کبھی محبت میں مات نہیں تھا صدر محبت کی اجازت کہتے ہوئے چار چار مصروں سے اپنی شریف سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ آج کے بعد کبھی محبت میں گل گلانا مات چار مصرے پڑھتا ہوں میرا چھوٹا بھائی یہاں پہ تھا مونی کا جن سے کچھ کہہ رہے گی اس کی طرف سے میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں سنیے گا اگر آپ کے دل میں کہیں بھی کوئی خوددار عاشق بیٹھا ہو تو اس کی دھڑکنوں کی آواز ہواد تک آنے دینا میں اپنا کلجہ نکال کر لکھ دوں گا سنیے گا جو میں پیچھے پڑھا پھل کر بار کر دے مجھے بدمام کر دیتی سر بازار کر دیتی مجھے بدمام کر دیتی سر بازار کر دیتی رہا خاموش تو اس نے پہل کر دی محبت کی رہا خاموش تو اس نے پہل کر دی محبت کی اگر اضرار کر دیتا تو انتار کر دیتی یہاں میرے جو نوجوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں میں ان کو بہت سلام پڑتا ہوں میرے بھائی کہ آپ عدب کی سکت کر رہے ہو اور یقین مانے گا دیرے دیرے مجھے سمجھو گے دیرے دیرے مجھ سے جڑو گے چار مصر بھائی پڑتا ہوں سنے گا مجھے دیکھے گی جب پلکن پلکن جھپک نہ بھول جائے گی چرالوں گا تیری نینے تو سو نہ بھول جائے گی چرالوں گا تیری نینے تو سو نہ بھول جائے گی اگر میں کب ہی پیارا ہے تو مجھ سے پیار مت کرنا محبت ہوگی جب مجھ سے سبر نہ بھول جائے گی ایک بات میں آپ کی حکمت محس کرتا چلوں کہ اگر کوئی لڑکی ہے آپ سے یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کو سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا ہے تو وہ لڑکی کرتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ لڑکی ہے تو زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہی ہے اگر آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا ہے تو وہ ہیں آپ کی ماں باپ وہ لے کہ آپ کو ان سے زیادہ پیار کر سکتی ان سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی اگر ماں باپ کیلئے کسی کو بھی چھوڑنا پڑتو سنکوز مت کرنا ہے اور یا سے کوشش کرنے کے مشاہد کو اٹھا سکو کسی دن بے وپا ہوتا اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں اسی کی سہلی سے دل اپنا جوڑ سکتے ہیں کبھی بھی لڑکی اگر توڑ سکتی ہیں ہمارا دل تو ہم بھی لڑکیوں کا دل کبھی بھی توڑ سکتے ہیں بہت خمار منتظر صاحب آزم اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی مجھے پتا ہے کہ دھیر دھیر خودداری تک پہنچو گے مجھے تک آدمی بڑے دھیر دھیر پہنستا جو پہنستا تو بھی چھوڑتا نہیں چار مصرے اور پڑتا سنے گا بہت ٹوٹا ہے دل میرا مرمت اب نہیں کرنی مجھے اک دے وفا لڑکی نہیں برباد کر ڈالا مجھے اک دے وفا لڑکی نہیں برباد کر ڈالا ارے جاؤ حسینہ محبت اب نہیں کرنی ارے جاؤ حسینہ محبت ایک محبت ایک دھوکا کھا کر اپنی جان دے دی اور جب اپنے دوست کے بڑے ماباپ کی آنکھوں میں ان کے جوان بیٹے کے جانے کا درد دیکھا ایک بہن کی آنکھوں میں اس کے بھائی کے جانے کا درد دیکھا تب یہ چار مصرے میں نے کہے جو میری زندگی کا مقصد بن گئے جتنے نوجوان بھائی میرے دشیر بکتا ہیں یہاں پہ کچھ مد لے جانا یہ چار مصرے اپنی زندگی مطار لینا سنیے گا نجب تک موسکرائے وہ اسے مستان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا ترس جاؤ گے جنت کو اگر ماں باپ روئیں گے کسی لڑکی کی خاطر بھو لکر بھی جان مت دینا کسی لڑکی کی خاطر بھول محبت میں کسی لڑکی کو محبت میں بنا دیتی ہے کسی لڑکی کی زندگی محبت میں بنا دیتی ہے سبار دیتی ہے ایک وہ جو محبت میں کسی لڑکے کی زندگی تباہ کر دیتی ہے وہ لڑکی جو محبت میں کسی لڑکے کی زندگی تباہ کر دیتی ہے وہ سو میں سے کوئی ایک ہوتی ہے باقی نینیاندل لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو محبت میں کسی لڑکے کی زندگی بنا دیتی ہے سبار دیتی ہے میرا یقیت اس ایک لڑکی کے خلاف ہے جو محبت میں کسی لڑکے کی زندگی تباہت آ دیتی یہ پتہ میرا ساتھ دینا ہے میرا مقصد ہے سنے گا بنے رحمہ لڑکوں خدار ایک اگر میں پیغام دے گیا ہوں تو خات خاموش مت رکھنا میری حمد بنے گی بنے رحمہ لڑکوں خدار بنے رحمہ لڑکوں خدار بنے رحمہ لڑکوں خدار اگر کر بیٹھو گے اظہار محبت کسلے گی بنے رحمہ لڑکوں خدار بنے رحمہ لڑکوں خدار اگر کر بیٹھو گے اظہار محبت کسلے گی پڑے گی تنہائی کی مار پڑے گی تنہائی کی مار صفہ ہو جائیں گے سب یار محبت کسلے گی محبت کسلے گی میرا یقین مانا اس گیت میں آپ کو بس یہی جگہ ملے گی تالیہ بجانے کے لئے جب میں بولوں گا محبت کسلے گی اگر میں نے سچ کہہ جا تو آپ میری تائید کرنا ہے سنے گا پہلے تو وہ شرمائے گی دھیرے دھیرے مسکائے گی پہلے تو وہ شرمائے گی دھیرے دھیرے مسکائے گی دیوانے جب ہو جاؤگے پاگل خانے بھیجوائے گی حقیقت ہے یہ برپردار حقیقت ہے یہ برپردار تجربہ بول رہا ہے یار محبت کسلے گی محبت کسلے گی تطریب انیاں سب دن جلے لوگ ہیں محبت کسلے گی یقین مانے گا ایک پروش کے سر پر دو میلائیں ہاتھ پھیرتی ہیں ایک اس کی ماں اور ایک اس کی پریمی کا جب ماں سر پر ہاتھ پھیرتی ہے تو بال بڑھتے ہیں اور جب پریمی کا سر پر ہاتھ پھیرتی تو بال جھڑتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر پر بہت سارے لڑکوں کی پریمی کا انہیں ہاتھ پھیتے ہیں گیت پڑھتا ہوں سنے گا مجھ سے کب پھر کب آنا کچھ پتا نہیں سنے گا جب یادیں پر لہر آئیں گی نیندیں تیری اڑ جائیں گی جب یادیں پر لہر آئیں گی نیندیں تیری اڑ جائیں گی جاگو گے راتوں کو اٹھ کر آنکھیں دکھنے لگ جائیں گی بڑھے گی دھڑکن کی رفتار بڑھے گی دھڑکن کی رفتار لگو گے چہرے سے دیمار محبت گس لے گی محبت گس لے گی مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پہ میری طرف بہت سار جلجلے بیٹھے ہوئے محبت گس لے گی بنے رہنا لڑکو خدار بنے رہنا لڑکو خدار اگر کر بیٹھو گے اظہار محبت گس لے گی اس گیت کے دو سب سے اچھے بند پڑتا سنے گا اس بار آپ کی محبت ہے اور چاہتا ہوں سنیے پیچھے اس کے پر جاؤ گے زد پر اپنی اڑ جاؤ گے پیچھے اس کے پر جاؤ گے زد پر اپنی اڑ جاؤ گے ایک لڑکی کی خانر اپنے گھر والوں پہ لڑ جاؤ گے تباہ ہو جائے گا گھر بار لٹا بیٹھو گے کاروں بار محبت گس لے گی بنے رہنا لڑکو خدار بنے رہنا لڑکو خدار اگر تر بیٹھو گے زہار محبت گس لے گی میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں پہ چاننے کی کوشش کرنا یہ گیت کا سب سے اچھا بند پڑتا ہوں اس کے بعد آپ سب کی زحمتیں تمام سنے گا سنے گا ہوتوں پر ہاں بھی ہوتی ہے پر دشمن جانی ہوتی ہے ہوتوں پر ہاں بھی ہوتی ہے پر دشمن جانی ہوتی ہے سب جو دھابائی نہیں ہونی کچھ راں بھی ہوتی ہے ہوتوں پر ہاں بھی ہوتی ہے پر دشمن جان بھی ہوتی ہے ہوتوں پر ہاں بھی ہوتی ہے پر دشمن جان بھی ہوتی ہے سب جو دھابائی نہیں ہوتی کچھ راں بھی ہوتی ہے بڑا رنگیلا ہے بازار بچا کر رکھیے گا تردار محبت کس لے گی میرے بھائی بہت شکریہ بھائیہ یہ جو سام ستم والا اس پر ایکو بن کرنے ایکو بن کرنے مجیو بھائی 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 بہت اچھا خاندہ آمدہ رہوز سام میں تہت ہے ایک ایک گیٹ بگی ہے یہاں سے ہمیں نظم پڑھ رہا ہوں اسے نظم کہہ لیجئے گا یا صرف خط کہہ لیجئے گا جو کہ بھی میں نے گھسے میں آتا کسی لڑکی کے نام لکھتی آتی ہے یقین جانیے گا اس سے اچھا میں نے کچھ نہیں لکھا اور بہار پاروں مجھے ہمیشہ بہار سے محبتیں ملی ہیں میرا منھ ہے کہ اس حد کو پوری دنیا نے پوری ہندوستان میں محبتوں سے نوازہ ہے اور بہار نے اس سے امر کر دیا میں نے ارائریا ملوڑا یہاں پہ انپیاز اور میرے چھوڑا بھائی بجو رحمان بیتھا ہے یہاں پہ اور تاریش آنہی پولی کے مجھے سارے ہیں پڑھا میرے بھائی بس اس نظر میں تمہیر میں میرے چھوڑے بھائی تبیز آسنی کا حق سنئے میرے بھائی اس نظر میں تمہیروں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کالیج کا پہلا دل تھا اور مجھے لڑکی سے محبت ہو گئی وہ لڑکی کالیج کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور مذہبان تو یہ تھے ہی اسی لڑکی کو کالیج کے آدھے لڑکی محبت ہو گئی ان آدھے لڑکوں میں سے آدھے لڑکے جو اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے وہ پڑھ لکا ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے کلیکٹر بن گئے ودایت بن گئے وہ آدھے لڑکے جنہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی جس میں سے ایک میں بھی تھا اس کو اس لڑکی نے انکار کر دیا پھٹکار دیا وہ آدھے لڑکے جن کو اس لڑکے نے انکار کر دیا پھٹکار دیا وہ یا تو شائر بن گئے یا پھر مشہرہ سننے والے سامائی اس وقت محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر کہتے ہیں صاحب کی درد گایا نہیں جاتا درد چیخا جاتا محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر اور بھئیہ چائے پی چونکے سر یہ چائے کچھ کم سے بگڑ گیا پردیس بگڑ گیا اسے لے جاؤ چچا لے جاؤ چچا میری میری چھوٹی سے دکان ہے کیوں پروات کر رہا ہوں آپ کی دفعہ بری دکان ہے چھوٹی سے دکان ہے اپنی مسکل سجائیے میلے آئیے صاحب بہت شکریہ مجھے مجھے میری نظر پھلی میرے بہت اچھے بھائی مہدی بھجے بگر میں یہ گھا ایہاں 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 نرپت بنج سے میرے بڑے بھائی ماجید بھائی بھی بھی اور آئیے بھائی صاحب ہوگیا تو میں شروع کر آنکھ کے میرے درمیان میں نم سکھنے چاہے تو نہیں آنے چاہے ہوگی میں بہت شکریہ آئیے یہاں جتنے دلدلے حاضر رکھتے ہیں ان کی خودداری کو قسم دیتا ہوں محبت میں سر تھا کر چلنے کا ہنر اور محبت میں خودداری دینے کی کوشش کرتا ہوں محبت میں کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار اپنے ماباب کی طرف دیکھ لیجئے گا پرتاں نظم کی ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کرو گی محبت تو چہرے پر اداسی چھائے گی جو چھائے گی اداسی تجھے نیند نہ آئے گی نیند نہ آئے گی تو چہرے پر اثر آئے گا چہرے پر اثر آئے گا تو تُو نظریں چُرائے گا پھر جانے کب تلک ہم سے ملنے نہ آئے گا تُو ملنے نہ آئے ہم سے ایسی محبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے یہ ساتھ بہت بہت دیر جوان ہوگا جب یہ ختم ہو جائے گا آپ نے پوری محبت دے دینا ہرے بند کے بعد یقین جانے کا جو ہم کسی کو ختم میں لکھیں بھیجتے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مگر اس ختم کو وہ چارٹ کھڑوں مواما صاحب کی طرف اچھال دیتا ہے اس ختم میں یہ لکھیں گی بجائے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ لکھیں بھیجا ہوتا ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے تو آج کیا وہ ختم اس کی علماری میں رکھا ہوتا خط کا دوسرا حصہ پڑتا ہوں کہ کرو گی محبت پر کچھ یوں محبت ہوگی کبھی شک ہوگا مجھ پہ کبھی شکایت ہوگی جن سے واضطہ نہیں ان سے عداوت ہوگی شہر سے نفرت دنیا سے بغاوت ہوگی ہم سہ جائیں گے تم نہ سہ پاؤگی کیسے زمانے کے ستم اٹھاؤگی سمجھائیں گے گھر والے تو مجھ سے خفا ہو جاؤگی میں بنہا رہ جاؤں گا تم بے وفا ہو جاؤگی تم ہو جاؤ کے وفا ایسی محبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے دھیرے دیا یہ خط جوانا رہا مجھے پوری امید ہے اس خط کا حال کیا ہوتا مجھے پوری امید ہے کیا آپ کے دلوں پر دستک دے گی یقین جانے گا کہ اس خط کے بعد محبت میں ہونے والے فضول خرچے بچ گئے وہ خرچے جو صرف لڑکے کرتے ہیں وہ خرچے جو صرف لڑکیوں بے کے جاتے ہیں وہ خرچے جو کبھی واپس نہیں آتے اس خط کے بعد میرے نوجوان بھائیوں کی جیم میں پیسہ اور موبائل میں پیلنس رہنے لگا جب تک جیو نہیں آیا تھا یہاں سے اس خط کو شروع کرنا سنے گا کوئی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا کیا کروگی محبت تو روز ہوتا بات ہوگی وقت ضائع ہوگا فضول بات ہوگی شام کو تانے دیں گے کچھ لوگ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہوگی پوچھیں گے گھر والے کو کیا بتاؤگی باتوں کو مسکرا ہوگی داد بھر نیند میں آئے گی تم کو جاگو گی داد بھر چڑھ چڑھی ہو جاؤگی جب دوست چڑھائیں گے میرا نام لے کر لوگ تجھے بلائیں گے ان حرکتوں سے ایک دن اکتا جاؤگی ہمیں پتھر کی طرح تکرا جاؤگی تم تکراو ہمیں ایسی محبت نہیں کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے اس خط کے دوست سب سے اچھے مشلے پڑتا ہوں اور اس بند میں بزرگوں کی طرف سے آپ جاتے میں نوجوان بھائی ہیں ان کو یہ حصہ بن نظر کرنا ہوئی نصیت سنے گا بزرگوں کی کہ کرو گی محبت تو اظہار بھی کرنا ہوگا زمانے سے چھپ کر پیار بھی کرنا ہوگا تجھ کو تکنے لگیں گی دنیا کی نظریں مجھ پر رہنے لگیں گی دنیا کی نظریں پھر دیکھنا تم یہ سنجھوتا کر لوگی ہمیں چھوڑ کر عشق دوسرا کر لوگی وہ تمہیں مل جائے گا تم خوبصورت ہو خواہش ہو سب کی حسین صورت ہو آہستہ آہستہ تیری ام خفا ہو جائے گی تیری محبت بھی پھر بے وفا ہو جائے گی اس کے بات کرنے کا دھنگ بدل جائے گا تیری ظلفوں کا جب رنگ بدل جائے گا یاد پر پھر ہمیں پستہ ہوگی پہت صدائیں دوگی چیخ ہوگی چلاؤگی پہت بیتانے آئے گی زندگی کا کنارہ ہمارے ساتھ جوانی کسی کے ساتھ برہبہ ہمارے ساتھ تم ملو برہبے میں ایسی محبت ہی کیوں ہم چاہیتا ہی نہیں محبت ہو جائے اس خطہ سب سے سب سے قیمتی حصہ پڑتا ہوں لیکن اس بار آپ کے خاص تھے مجھے پڑھا گیا تاریا بجا بجا جا کے تھک چکے ہیں اس بار آپ سے خاص تھے جتنے بھی نجم میں تشریف رکھتے ہیں کہ اس بار اپنا یہ شور اپنا یہ ہنگامہ میرے شہر میں رہنے والی اس بے وفا لڑکی تک پہنچا دے رہا تاکیب سے پتا چلیں کہ محبت کی کمرے کیسے کی جاتی ہے اور محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اس بند میں میرا ساتھ دینا میں ہر مشہر میں جا کے جتنی میں نوجوان بھائی ہیں ان کا درد داؤں گا سنے گا کیا کروگی محبت تو خر بھی چھوڑنا ہوگا تمہارے ہاتھ یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا ٹوٹ جائے گا پھر گھر والوں سے رشتہ ماں کے ہاتھوں کے نوالوں سے رشتہ انجام شہر میں یہ بخار بھی مر جائے گا بھوک لگے گی پہ پیار بھی مر جائے گا بلائیں گے گھر والے کو گھر لوٹ جاؤ گی ہمیں چھوڑ کر اپنے شہر لوٹ جاؤ گی ہم پر آئے گا تجھے بھہکانے کا الزام لڑکی پر نہیں آتا بھگانے کا الزام پھس جائیں گے پھر ہم زمانے کے چکر میں جوانی نکل جائے گی کھانے کے چکر میں اپنے بیان سے پھر تو پلٹ جائے گی میری زندگی جیل میں تک جائے گی انہوں نے جیل میں ایسی نعبت اتنا ہے ہم چاہیے ہی نہیں محبت ہوگا